نمشکار میں ہوں پمنتی آگی آخر کار وہ ہی ہوا جس کا ڈر تھا اور نباب ملک نے جس کی چیتاونی دی تھی باقاعدہ یا یوں کہیں دھمکی دی تھی کہ میں سمیر وان کھیڑے کو جیل میں ڈال کے ہی دم لوں گا انہوں نے ایک کریکٹر سامنے پیس کیا ہے اس کریکٹر نے باقاعدہ میڈیا میں ایک ویڈیو جاری کی ہے اور ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے اور یہ کہا کہ میرے سامنے جو گواہ تھے آریان کیس میں انہوں نے دو لوگوں نے پچیس کروڑ روپے شاہ رکھان کی مینیجر سے لیے گاڑی میں میرے سامنے بات ہوئی نباب ملک اپنے کو بہت بڑے لیڈر بنتے ہیں وہ ہیں بھی لیکن ان کی آپ بات دیکھئے کہ وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں سمیر وان کھیڑے کو جیل میں ڈال کر ہی دم لوں گا یعنی انہوں نے تھے اپنی پول خود ہی کھول دی وہ کہیں کہ راج نہیں تھی کہیں بھائی ڈال دیتے چپ رہتے اور جیل چلا جاتا اور آروپ لگاتے کہ سمیر وان کھیڑے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا تو تب تو مانتے لیکن نباب ملک نے تو خود ہی اپنی پول کھول دی اور اپنی پلاننگ پوری دیش کو بتا دی تو آج کی ڈیٹ میں اب سمیر وان کھیڑے کو اگر ایک خرونچ بھی لگ گئی روڑ پہ چلتے ہوئے کسی گاڑی نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا آروپ جائے گا نباب ملک پر ان کو جواب دینا پڑے گا کس نے ٹچ کیا آپ بتائیے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ہی نے دھمکی دی تھی نا اب اگر آج کی ڈیٹ میں جتنا ڈراما چل رہا ہے اس ڈرامے کے لیے بھی نباب ملک سے ہی پوچھا جائے گا آپ ہی نے تو کہا تھا نا جیل میں ڈال دیں گے نوکری سے ہٹوا دیں گے کیا اس طرح کی ہوچی حرکت کر کے کروا رہے ہو کیا کہ کوئی آدمی آئے گا وہ کہے گا میرے سامنے ڈیل ہوئی صاحب سمیر وان کھیڑے کے نام پر پیسے دیئے سمیر وان کھیڑے نے پیسے لیے ایسی کوئی فوٹو ہے کیا وہ دکھا رہے ہیں آریان خان سے یہ گواہ بات کر رہا ہے صاحب ارے بھئیہ وہ بات کر رہا ہے وہ پیسے لے رہا ہے اس سے سمیر وان کھیڑے کا کیا لینا دینا اے بی سی ڈی پوری پبلک ہے کوئی بھی پیسے لے کوئی بھی دے حالانکہ وہ چھوٹنے والا نہیں ہے جنہوں نے آروپ لگائے اس کی بھی جہاں چھو گی لیکن مددہ یہ ہے کہ اس طرح کے کام کرے جا رہے ہیں اب اس پر آپ کو بتائیں رامدہ سرٹھاولے جو کی کینڈری منتری ہیں انہوں نے آروپ لگایا ہے اور ان کے آروپ میں دم لگ رہا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ یہ جو نباب ملک ہے یہ سمیر وان کھیڑے کو اس لیے ٹارگیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ انسوچی جاتی سے ہے تو ایسا ہوتا آیا ہے کہ اس دیس میں جب بھی کبھی انسوچی جاتی جنجاتی کا ویکٹی کبھی اونچے گھرانے والوں پر ہاتھ ڈالتا ہے تو ان کا اینکار جدہ ہوتا ہے اینکار آتا ہے آگے ارے تیری کیا عمت ایسا ہم نے کئی بار دیکھا ہے تو اس طرح سے بھی یہ انگل ہو سکتا ہے جو اٹھاولے جی بول رہے ہیں کہ جاتی کے قارن اس کو اوچھا باروں کو چوٹ لگ رہی ہے تو ان کو لگ رہا یہ کون ہو گیا سمیر بانکیڑے ہمارے بچے کو جیل میں ڈالنے والا اور اسی طرح رام قدم بول رہے ہیں بی جے پی کے نیتا وہ بول رہے ہیں کہ ایک بات بتائیے آج کی ڈیٹ تک ابھی تک 22 دن ہو گئے آرین کھان کو جیل میں پڑے ہوئے جس کے باپ نے 25 کروڑ روپے دے دیئے ہوں اس کا بیٹا 22 دن بعد بھی جیل میں ہی ہے ایسا کون باپ ہے بھائی رشوت بھی دے دے گا وہ بھی 25 کروڑ اور اس کے باپ جود بھی بیٹا چھوٹا نہیں اس کے بعد بھی وہ چھپ رہے گا کیوں چھپ رہے گا کیونکہ رشوت کا معاملہ ہے اس میں شارک خان بھی پھن سکتا ہے اور اس لیے ہو سکتا ہے شارک خان نے پیسے دیئے ہوں لیکن وہ دیئے جس کو ہیں وہ جانے اور جس نے دیئے وہ جانے برحال آپ کو بتا دوں کہ اس مددے میں جس طرح سے یہ گواہ سامنے آیا ہے اور کرن گوسامی نے پیسے لیے نشت روپ سے جس دن یہ پروو ہو گیا کہ کرن گوسامی نے پیسے لیے وہ تو جیل میں جائے گا لیکن اس کے پہلے دینے والا جیل میں جائے گا جو کی آرین خان کی مینیجر ہے آرین خان کی مینیجر جیل میں جائے گی تو آرین خان کی مینیجر کہے گی 25 کروڑ دیئے صاحب اس کے پاس کھاں سے آئے اس کی تنکھا ہوگی جا 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 پان سات لاک روپے اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتی تو وہ 25 کروڑ دیئے ہوں گے شارک خان نے تو نشت روپ سے پھر سارک خان پھسے گا اور جیل ہوگی سارک خان کو نشت روپ سے یہ اپنے ہی جال میں پھس گئے ہیں اب نباب ملک جی شارک خان کے بیٹے کو بچانے کے لیے بیٹنگ کر رہے تھے وہ اس کے پروکتہ بن رہے تھے لیکن اب شارک خان کو کیسے بچائیں گے نباب ملک کو اب یہ بتانا پڑے گا اب سوال یہ ہے 25 کروڑ چھوٹی رقم نہیں ہے 25 کروڑ روپے شارک خان کی طرف سے دیئے گئے تھے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے پہلی بات تو یہ اپنے آپ میں ایک سنگین اپراد ہے کہ کوئی اگر رشوت دے رہا ہے لیکن جیسا کی جو وہ کرن گوسامی کا بوڈی گارڈ پرباہ کر ہے اگر اس کی بات مان بھی لیں کہ یہ سچائی ہے کہ پیسے دیئے گئے تو اس سے یہ کہاں صدھ ہوتا ہے پیسے تو دیئے گئے بوڈی گارڈ کو گوسامی کو اور ایک سیم دو لوگوں کو بات کرتے سنا کہ 25 کروڑ روپے ہمیں چاہیے اس میں سے 8 کروڑ ہم وان کھیڑے کو دیں گے اب اس سے یہ خانصد ہوتا ہے کہ وہ 8 کروڑ وان کھیڑے کو دیئے ہی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کوئی کہہ دے کہ یہ وان کھیڑے کو کیوں کوئی یہ کہتا کہ یہ 8 کروڑ مجھے ہمیشہ کو دینے تو کیا وہ ہمیشہ تک گئے کیا ہمیشہ نے رشوت لی موڈی جی کو دے دو موڈی کا نام لے دو بھائی سمیر وان کھیڑے کا کیوں لیتے ہو وہ تو چھوٹا آدمی ہے لیکن کیوں کیوں کی اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے بدنام کرنا ہے اور اس کو یہ نباب ملک صد کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ وصولی کرنے کے لیے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے اب نباب ملک نے سوال اٹھایا ویدیش یاترہ پر تو کیا ویدیش جانا گناہ ہے کیا اس دیش کے آئی ایس آئی پی ایس افسر ویدیشوں میں پریبار کے ساتھ گھومنے نہیں جاتے ایک اور بات اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سمیر وان کھیڑے رشوت خور ہے رشوت لیتا ہے یدی رشوت لیتا ہے تو آریان خان آج جیل میں کیوں ہیں چنکی پانڈے کی لڑکی بار بار ان سی پی کے دفتر میں کیوں جا رہی ہے اور دوسری بات اب میں ایک اور مدے پہ آ رہا ہوں جو مجھے اپنے میرے مہراشت میں جو سوٹ رہے ہیں ان کے جریے سے کچھ پتہ لگ رہا ہے اور آپ بھی اس بات کو جان رہے ہیں کہ پچھلے دو دن سے ایک نیوز آ رہی ہے کہ سمیر وان کھیڑے نے شارک خان کی منیجر کو ان سی بی دفتر بلایا اور اس کے پہلے جب شارک خان جس دن آریان خان سے ملنے کے لیے جیل گئے تھے آرثر جیل میں اس سمیہ آپ کو یاد ہوگا ان سی بی کے کچھ لوگ شارک خان کے گھر میں گئے تھے جس کو یہ کہا گیا تھا کہ شارک خان کے گھر میں ریڈ ڈالی گئی ہے پھر بعد میں ان سی بی نے بتایا کہ ہم نے شارک خان کے گھر میں ریڈ نہیں ڈالی ہمارے کچھ عدیقاری وہاں آریان خان سے جڑے ہوئے کچھ دستاویج لینے گئے تھے اب آپ سمجھئے کہ کوئی عدیقاری جاتے ہیں جس کی ویڈیو جاری ہوئی تھی کہ وہ گیٹ کھلوا رہے ہیں پھر گیٹ کھل نہیں رہا ہے پھر ان سی بی کے لوگوں نے مینیجر سے بات کی پھر وہ شارک خان کی مینیجر آئی پھر وہ اس نے گیٹ کھلوایا اور یہ پورا اپیسوڈ ویڈیو میں ہے ایک ایک چیز ساری شوشل میڈیا پر ہے تب اس کے بعد شارک خان کی مینیجر جس کو یہ کہا گیا کہ اس سے کچھ دستاویج مگائے ہیں اور ان سی بی دفتر بلایا ہے اب آپ سمجھئے جانت چل رہی ہے آریان خان کی اور آریان خان کی جانت جس استر پر آج پہنچی ہے وہاں آج کی ڈیٹ میں اب گواہوں کی جرد نہیں ہے گواہوں کی جرد کب تھی جب کروز پر رنگے ہاتھوں لوگوں کو پکڑا گیا کس کے پاس سے کیا ڈرگ ملی کہ وہ اس کیس میں جرد تھی وہاں جو گواہوں کے سائن ہیں وہ مکر جائیں گے مکر سکتے ہیں ایسی تو امید لگتی ہے تو اس کے لیے ان سی بی نے پہلے سے اپتہ تیاری کی ہے اور اب جو گجٹس ان لوگوں سے چاہے وہ آریان خان ہے چاہے وہ چنکی پانڈے کی لڑکی ہے دونوں سے ان کے لیپ ٹوپ ان کے موبائل کے آدھار پر جو چیٹ پرابت ہوئی ہے جو میل ہیں جو بینک کی ٹرانجیکشن ہے کیس اس کے بیس پر چل رہا ہے گواہ مکر بھی جائیں گواہ کسی سے پیسے لے بھی لیں اب کوئی فرق اس کیس پر پڑتا نہیں کیونکہ اب گواہوں کی گواہی کا معاملہ وہاں تک تھا جب جوتے سے ڈرگ ملی کہاں سے ملی وہ جو فوٹو ہیں اب آپ اس میں ایک چیز اور دیکھئے کہ یہ نہیں مان لیجئے سمیر وان کھیڑے کو آٹھ کروڑ روپے گئے دو گواہوں نے مکرنے کے لیے سیم نے اور کرن گوساوی نے پچیس کروڑ ٹوٹل لیے تب آج آریان خان جیل میں کیوں ہے سوال تو ہے کوئی آدمی آٹھ کروڑ روپے دے گا اور اس کے بعد بھی اس کا بیٹا جیل سے چھوٹے گا نہیں تو وہ چپ بیٹھے گا کیا اس کو تو ابھی تک خلہ کر دینا چاہیے تھا اور شارک خان کون ہے جس کو کنگ خان کہتے ہیں اس کی پہنچ کہاں تک ہے تو پریانکہ گاندھی راہل گاندھی تک ڈاریکٹ پہنچ ہے جو دیش کا ایک وپکشی ڈال ہے اور اس کے قارن جو مہاراشت کی سرکار ہے سمجھ لو سب تک ہے اس کی پہنچ اور آج کی ڈیٹ میں تو ہم نے دیکھا ہے یہ ایکٹر جو ہیں ان کے کئی دیشوں تک میں ان کے ودیشوں میں سنبند ہیں تو ابھی تک تو یہ کسی بڑے وکیل کو کھڑا کر دیتے کہ صاحب ہم سے رشوت مانگی گئی ہے ہم سے جبرجستی لی ہے اس طرح کا کوئی اپیسوڈ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیول ایک فرجی وارا کیا گیا ہے اور یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ دو گواہوں نے پیسے لیے ہوں تو اس سے سمیر بان کھیڑے کا کیا لینا دینا ایسے تو کوئی موڈی جی کا نام لے دے ایسے تو کوئی امیشاہ کا نام لے دے کہ صاحب دس کروڑ اس کو دینے آپ کا کیس ختم کرا دیں گے تو کیا کیس ختم ہوا اگر سمیر بان کھیڑے نام کا افسر بیمان ہوتا تو شارک خان کو جب وہ ایکسائل میں اوفیسر تھے اس سمیں ڈیڑھ لاکھ روپے جو جربانہ دینا پڑا تھا بیس سوٹ کیس لانے کا تب تو کوئی بولی وڈ کا معاملہ ہی نہیں تھا تب تو سمیر بان کھیڑے کون ہے کوئی اسے جانتا ہی نہیں تھا وہ اپنی ڈیوٹی دیتا تھا اور ایسے ہی جیسے سارے افسر دیتے تھے ایسے وہ بھی پیسے لے لیتا تو ڈیڑھ لاکھ کی پینلٹی سرکاری کھاتے میں نہ جا کر اس کی جیم میں آ سکتی تھی ستر پیچھتر پچاس اجار روپے ایسا تو نہیں کیا تو ایمانداری نسی بی میں آنے کے بعد ہے ایسا نہیں ہے سمیر بان کھیڑے وہ افسر ہے جو جب سے سرکاری نوکری میں آیا ہے تب سے ایمانداری پورن جیون جین آیا ہے اور اس لئے آج تک کوئی سوال نہیں ہے لیکن اب سوال کیوں اٹھ رہا ہے کیونکہ سوال بنائے جا رہے ہیں کیونکہ سوال کیوں بنائے جا رہے ہیں کیونکہ target آرین خان ہے target آرین خان کیوں ہے کیونکہ وہ drug لیتا ہے اور drug بیچتا ہے اب جب drug لی رہا اور بیچ رہا ہے اس کے proof evidence نسی بی کے پاس ہیں اور اب نسی بی کے پاس بھی نہیں اب وہ court میں جمع ہیں تو معاملہ court میں ہے اگر کوئی گواہ کو رشوت دی جاری ہے کسی گواہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جاری ہے وہ court میں application لگائے نہ کی social media پہ ڈالے اب یہ جو کردار سامنے آیا ہے کہ ایک جو ہے گواہ کا driver bodyguard سامنے آیا ہے اور وہ کہہ رہا صاحب میرے سامنے ڈیل ہوئی پھر وہ کہہ رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے اگر تیری جان کو خطرہ ہے تو تو سامنے کیوں آیا بھئی پولیس میں جاتا نسی بی کی سکایت کرنی ہے تو سی بی آئی میں جاتا اب تو ویڈیو بنا رہا ہے شوشل میڈیا پہ واہ بھئی واہ شوشل میڈیا کے بجائے پولیس کے ساتھ جاتا پولیس کے پاس اور جس طرح سے ایفیڈیوٹ دیا ہے تب دیتا تو انہی سب مددوں سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو وصولی سرکار ہے بس اس کو یہ لگتا ہے کہ سب اسی طرح کے عدکاری ہیں اور اسی طرح معاملوں کو حل ہو سکتا ہے جیسا سو کروڑ وصولی پانچ کروڑ وصولی ٹرانسپر پوسٹنگ وصولی اور منسک ہرین کانڈ جس طرح سے انٹیلیا کانڈ یہ سارے کانڈ مہاراست سرکار میں ہو رہے ہیں ان کو لگتا ہے اسی طرح ہر عدکاری کو آپ کھری سکتے ہیں لیکن ہر عدکاری کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی اس دیش میں اماندار افسر بھی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا دیش آج سرکشت ہے سارے ہی بھئیمان ہو جائیں گے جس دن اس دن یہ دیش سرکشت نہیں رہے گا اس دن یہاں نشاکھوروں کا ہی راج ہو جائے گا اس دن تو یہاں آتنگ بادیوں کا راج قائم ہو جائے گا تو اس دیش میں ہماری سینہ میں سرکشت ہیں ایسے میں کسی پر آروپ لگانا یہ بہت آسان ہے لیکن اس کو پروف کرنا بہت کٹن ہے اور اس کو صد کرنا پڑے گا اور صد اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ اس بیان سے جتنا یہ حلہ کریں گے اتنا ہی وہ مسئیبت کے تار جڑیں گے کہاں کیونکہ پچیس کروڑ دیئے کس نے رشوت دینا ایک اپنے آپ میں جرم ہے تو نشت روپ سے اگلا ٹارگیٹ یہ خود ہی اپنے آپ ہی ابھی تک تو انہوں نے نباب ملک کے جتنے بیان ہوئے ہیں اسی بیان سے آریان کھان کے لیے مسئیبت کھڑی کری تھی آج کی ڈیٹ میں انہوں نے کھان 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 کر کے اس کے لیے مسئیبت کھڑی کر دی اب آج کی ڈیٹ میں اب یہ رشوت کے نام کا جو یہ نیا بم لائے ہیں حالانکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس بم سے یہ سمیر وان کھیڑے کو کچھ نقصان پہنچا پائیں گے لیکن ایمانداری کبھی بھی ہارتی نہیں ہے پریشان جرور ہو سکتی ہے اور اس لیے نشت روپ سے اب اس کیس کی جس دن جانچ پڑتال ٹھیک سے ہوگی تو اس میں اگر یہ سچ ہے کہ پچیس کروڑ دیئے گئے تو دیئے ہیں شارک خان نے اور جنہیں آئے گا شارک خان رشوت کیوں دی اس جرم میں نشت روپ سے ان کی چال الٹی پڑ گئی ہے اس دیش میں ایمانداری کی قدر ہے اور آج کی ڈیٹ میں یہ ایک پکتہ ثبوت ہے سمیر وان کھیڑے کو اگر پیسے پہنچتے تو آریان خان گھر میں ہوتا اور چنکی پانڈے کی بیٹی جو آئے دن چکر کاٹ رہی ہے نا ان سی بی کے وہ کبھی نہیں آتی کیونکہ وہ بھی چنکی پانڈے بھی شارک خان کا پکا دوست ہے اور کم پیسے والا تو وہ بھی نہیں ہے تو بیٹی اگر گئی تھی توڑو بیٹی کا پیچھا لیکن ایسا نہیں ہے ایک ایماندار افسر کو ایسا لگ رہا ہے کہ پریشان کیا جا رہا ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف سڑی انتر کیا جا رہے ہیں لیکن جتنا یہ سڑی انتر کریں گے آپ دیکھئے اس کا نقصان کس کو ہوگا نباب ملک کو اور اس کا نقصان کس کو ہوگا ان سی بی کو اور اس کا نقصان کس کو ہوگا اودو تھاکرے کو کیونکہ اودو تھاکرے جب تک مون رہیں گے اور نباب ملک اسی طرح کے بیان باجی کرتا رہے گا اس کا سارا نقصان شیو سینہ کو بھگتنا پڑے گا آنے والے چناؤں میں یہ چناؤں کے لیے ساری بسات بسائی جا رہی ہے آپ کو بتائیں نباب ملک کا آئے دن کا یہ بیان اس سے نقصان شیو سینہ اودو تھاکرے کا ہی ہو رہا ہے اور اس لیے اس مددے پر جتنا وہ نسیڑیوں کے پکش میں کھڑے ہوئے دکھائی دیں گے ممبئی کی جنتہ مہاراشت کی جنتہ اتنا ہی سیو سینہ سے دور ہوتی چلی جائے گی اس بات کو اودو تھاکرے کو سمجھنا ہوگا اور یہ جنتہ دیش کی اور مہاراشت کی اب یہ سمجھ رہی ہے کہ ایک اماندار افسر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نسیڑی گنجیڈیوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے اور جس بولی وڈ کے ایکٹر اور اسٹار کیڈ کی بات کر رہے ہیں اب اس کے بارے میں سب لوگ جان چکے ہیں کہ وہ وہ بندہ ہے آریان خان جو ڈرک کے سپلائیروں سے اس کے سنبند تھے یہ کھلاسہ کوٹ میں ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیا میں بھی اب آ چکا ہے نشت روپ سے دونوں طرف سے اس میں ساروک خان ہی فستہ دکھائی دے رہا ہے آگے آنے والے دنوں میں اگر ان سی بی جس طرح سے سمیر وان کھیڑے نے پریس ریج جاری کر کے کہا ہے اس مددے کی ہم پوری جانچ کریں گے اور اس کا کوئی لینا دینا اس کیس سے نہیں ہے نشت روپ سے یہ شاروک خان کے لیے مسئیبتوں بھرا ہے بیٹے کے بعد اب ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں میں آپ کو شاروک خان بھی جیل کے اندر دکھائی دے